مفتی صاحب یہ جو نوروے میں واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کو جلانے والا استغفاللہ استغفاللہ اس کے بارے میں جو لوکل وہاں پہ مسلمان ہیں ان کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے ان کو کس طرح یک کرنا چاہیے ان کو جس طرح ہم نوملی مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم وائلنڈ ہو جاتے ہیں جذباتیت دکھاتے ہیں ان کو اپنا عشق دکھانا چاہیے جذباتیت دکھانی چاہیے یا ان کو law of the land کو فالو کر کے ان کو خموش ہو جانا چاہیے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا اچھا ٹاپ ایک آپ نے اٹھایا بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور یہ واقعی بروقت یہ صورتحال جو سامنے آئی اور وہاں جو قرآن کریم جو ہے اس ظالم نے جلایا اور وہ نوجوان نے جو اس کے اوپر اٹیمٹ کیا ہے اور اس کے اٹیک کیا حملہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نوجوان وہ نوجوان اس کے اوپر حملہ ور نہ ہوتا اٹیمٹ نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کو معاف نہ کر دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے پوری امت کی طرف سے فرض کفائے ادا کر دیا اس لئے کہ اللہ کے قرآن کو وہ ظالم جلا رہا ہو اور ساری دنیا دیکھ رہی ہو اور کوئی بھی ایک آدمی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہ رکے تو اگر ایسا ہو جاتا تو میرا احساس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری امت کو معاف نہ کرتا جس قرآن کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے مدینہ کی گلیوں میں مجنون اور سحر کے تانک دیا گئے مکہ کی سرزمین پر اوجری کے گندگیاں رکھی گئیں اور آپ کو پتھر بھارے گئے اور کیا کیا آپ نے مشقد اٹھائیں کیا کیا تکلیب اٹھائیں اس قرآن کے تحفظ کے لئے کہ اس قرآن کی حقانی دنیا کو دکھائیں آج وہ قرآن جو ہے ناروے کے اندر ایک ظالم آگ سے جلا رہا ہو اور ہم مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے یہ سوچ کی کوئی بات نہیں تو میں تو اس نوجوان کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ اس نوجوان نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اپنی بسات کے مطابق جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے اور میں حقیقت یہ ہے کہ اس کو سلام کرتا ہوں اس نوجوان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس کی عظمت کو اس کی دلیری بہادری کو کہ اس نے جو ہے مسلمانوں کا سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا کہ یہ امت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بانج نہیں یہ امت بانج نہیں ہے اس امت کے اندر ابھی بھی الحمدللہ ایسے شعر بوجود ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لئے قربان ہونے والے ہیں حالانکہ میں یہ سوچ رہا ہوں اپنے ازام میں اگر وہ نوجوان اگر وہ نوجوان ہو سکتا ہے لیگل نہ ہو ہو سکتا ہے اللیگل ہو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس پرابلم میں ہو ہو سکتا ہے اگر لیگل بھی ہو سیزن بھی ہو تو مغربی دنیا تو ایسے اٹمٹ کرنے والے کی سیزن بھی کینسل کر سکتی ہے کتنے خطرات اس کے سامنے ہیں اور پولیس کے اندر ہے اور وہ جب دوڑے گا اس کو گولی بھی لگ سکتی ہے یہ جرت کرتا ہے جو اس نوجوان نے جرت کی ہے اس نوجوان کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس نے ہم پوری امت محمدیہ کو بچا لیا اگر وہ یہ نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرتا اور کر روز قیامت میں رسول اللہ کے سامنے ہم شرمیدہ دکھا نیچے کرتے لیکن اس نے فرض کفائے ادا کیا اور دوسری بات یہ کہ مغربی دنیا کا یہ کہنا کہ وہ جہ فریوم سپیچ ہے فریوم ایکسپریشن ہے مان لیا فریوم سپیچ ہے لیکن جو وہ شخص کر رہا ہے مجھے وہ قانون آئین اور وہ لا آف لینڈ اس کو فریوم سپیچ ثابت کر کے دکھائے اس کو فریوم ایکسپریشن ثابت کر کے دکھائے وہ فریوم سپیچ اور فریوم ایکسپریشن نہیں ہے وہ تو فیزیکلی اٹیمپٹ ہے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اس قرآن کو آپ لگا رہے ہیں ہاتھ یہ تو فیزیکل اٹیمپٹ ہے تو کیا فیزیکل اٹیمپٹ جو ہے وہ فریوم سپیچ میں آ سکتا ہے اگر آپ کسی کے موہ پہ تھپڑ مارے تو یہ فریم سپیچ ہوگا یہ فریم پہ ایکسپریشن ہوگا نہیں آپ قرآن کو لے ہاں قرآن کو گالیاں دے رہے ہو آپ قرآن کو برا برا کہہ رہے ہو اللہ کو گالی دے رہے ہو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے لاؤف لینڈ کی مرد فریم سپیچ ہے لیکن وہ تو قرآن ہاتھ میں لے کہ اس کو آگ لگا رہا ہے یہ فیزیکلی اٹیمپٹ ہے یہ فیزیکلی اٹیمپٹ کو وہاں کا لاؤف لینڈ اندھا ہے کہ اس کو فریم پہ ایکسپریشن کہہ رہا ہے اس کا مضوع فریم ایکسپریشن نہیں ہے وہ تو یہ ہیٹ کرائیم ہے ہاتھ میں لے کر اور اس بچے نے اس روجوان نے جو اس پہ حملہ کیا اس سے فیزیکل جو اٹیمپٹ اس نے فریم پہ کیا ہے ایکسپریشن اس کا جواب دیا ہے لہٰذا اس نے بھی فیزیکل اٹیمپٹ کیا جیسے پاپ نے کہا تھا نا کہ جب دن مارک کی کارٹونوں کا مسئلہ ہے تھا اس نے کہا تھا کسی کی ماں کو گالی دو گے تو پھر تھپڑ پڑے گا تو پھر آپ تھپڑ کی توقع رکھیں تو بالکل اسی طریقے سے جب فیزیکل اٹیمپٹ وہ کر رہا ہے قرآن کو جلا رہا ہے تو فیزیکل اٹیمپٹ اگر مسلمان نے کیا اس کو جذباتیت کہنا اس کو طالیڈنٹ کہنا یہ آپ کی ہماکت ہے کہ آپ کہیں گے اس کے اندر عدم برداشت ہے اس نے چلانگ ماری نہیں یہ تو فیزیکل اٹیمپٹ جب ہو گیا تو فیزیکل اٹیمپٹ کے اندر تو اس نوجوان نے اپنے مسلمان ہونے کا اور یہ محافظ قرآن میں تو اس کو ہیرو آف قرآن کہتا ہوں میں کہتا ہوں وہ ہیرو آف قرآن اس شخص کو کہا you are the hero آف قرآن وہ قرآن کا ہیرو ہے انشاءاللہ کل روز قیامت میں وہ قرآن جو ہے تیرا شافع بن کے ہڑھو گا قرآن آگے آگے چلے گا اور تو پیچھے پیچھے ہوگا اور قرآن جنرل کے دروازے تیرے لوگ کھلوائے گا اس نوجوان نے جو کمال کر دیا ہے نا پوری دنیا کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے بارے میں مسلمان کا پروائد نہیں کر سکتا اور پھر جب کہ یہ فریہ او ایکسپریشن میں آتا ہی نہیں ہے یہ تو آپ کا وہ ہے آپ ابیوز کر رہے ہیں آپ ابیوز کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ایک شخص کسی لڑکی کو بار بار میسیج کر دے حالکہ اس نے ٹچ نہیں کیا اس کو وہ پولیس کو کال کر دے مجھے حراز کر رہا ہے تو ابیوز میں آتا ہے نا ابیوز میں جرم بنتا ہے تو حالکہ ٹچ نہیں کیا ہے اور یا قرآن کو ٹچ کر کے آگ لگا رہا ہے اور آپ اس کو فریہ او سپیچ میں کیوں داخل کر رہے ہیں اور وہ ٹیکس میسی کرنے والے کو آپ حرازمنٹ میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ اس کو فریہ او سپیچ کیوں نہیں کہتے ہیں وہ ایک بندہ فون پہ بار بار کال کر کے ایک کسی کو گالی دیتا ہے آپ اس کو حرازمنٹ میں کیوں گرفتار کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں فریہ او سپیچ ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ لاغ ایبسلوٹ نہیں ہے اس کی لیمٹیشنز ہیں اس لیمٹیشنز کے مطابق فیصلہ ہوگا لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل اس نوجوان نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ آج کہتا ہوں اس نوجوان سے سبق سیکھیں اگر خدا نہ خواستہ کسی دنیا کی خطے میں آپ کے قرآن کے ساتھ آپ کے نبی کے ساتھ اگر ایسی توہین عبید کوئی صورتحل پیش آئے آپ اس ظالم اسی وجہ مو توڑیں آپ آگے بڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں اس ظالم کا مو توڑیں اور پھر آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہی ظالم جو جتنی جررت سے قرآن کو جلا رہا ہے اس نوجوان کی اس اٹمٹ کرنے کے نتیجے میں کیسے گیدر کی طرح ایک کونے میں کھڑا ہے ایک دوسرے آدمی کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے اتنا سا دل لے کے تو قرآن پہ ہاتھ ڈالتا ہے جس قرآن نے مجاہد پیدا کیے مہتیس پیدا کیے وہ فسر پیدا کیے تو یہ شرم نہیں ہے تیرے اندر تپڑ ہے نہیں تو ڈر کے ماں کھڑا اگر اتنی مائی کا لال تھا مقابلہ کرتا وہ تو پولیس آگئی پولیس نے آگے اس بات کو جی ہے وہ رفت افاق کیا دونوں گرفتار کیا لہٰذا میں یہ کہتا ہوں اس نوجوان نے بالکل ٹھیک کیا اور یہی آپ دنیا میں کسی خطے میں ایسی صورتی حال پیش آئے تو یہی دلیت بن کے آپ آگے بڑھیں آپ کا ایمان آپ کو یہی سبق دیتا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہارک وطالعکل آپ کو معاف نہیں کریں گے بہت شکریہ محسوس صاحب خواتین و حضرات میں اپنے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو نوردن یورپ کے رہنے والے ہیں سویڈن ڈینوارک نوروے وغیرہ میں وہاں پہ لیگل فانٹ کائم کیجئے ہم شور کہ یہ نوجوان جو ہے اس کو نہ صرف اریس کیا گیا ہوگا اس کو پروسیکیوٹ بھی کیا جائے گا اس کی مدد کے لیے ہر وہ شخص جو اسطاعت رکھتا ہے اس کو فینینشل مورل پولیٹیکل اور لیگل اس کو سپورٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے آپ ایک لیگل فانٹ کائم کیجئے اس کو سپورٹ کیجئے فینینشلی بھی لیگلی بھی اور اس کے تمام مسائل کا حل ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر آپ میں سے کوئی اس نوجوان کا پتہ جانتا ہے نام پتہ جانتا ہے تو براہ مربانی ہمیں بھی بتائیے شاید ہم بھی اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں موسیقی